اسلام علیکم کسی بھی انفیکشن کی وجہ سے اپینڈکس میں انفلیمیشن ہو جانے کو اپینڈی سائٹس کہا جاتا ہے اپینڈکس ہمارے ڈیجیسٹف سسٹم میں لارج انٹسٹائن کے سیکم ریجن میں ایک فنگر لائک ٹیوب ہوتی ہے جسے ایک ویسٹیزیل آرگن مانا جاتا ہے ویسٹیزیل آرگن ایسے آرگن کو کہا جاتا ہے جس کا باڈی میں کوئی فنکشن نہ ہو مگر کسی سٹیڈیز کے مطابق اپینڈکس ہمارے ایمیون سسٹم کو بہتر بنانے میں اہم رول ادا کرتی ہے اس کے علاوہ اپینڈکس میں یوسفل بیکٹیریا بھی گروہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری ڈیجیسٹف سسٹم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپینڈکس کی لائننگ کے سیلز میوکس بھی سیکریٹ کرتے رہتے ہیں مگر بعض اوقات اپینڈکس کسی فیکل پارٹیکل یا انفیکشن کی وجہ سے بلاک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے موکس اپینڈکس سے باہر نہیں نکل پاتا اور اپینڈکس کے اندر ہی اکٹا ہوتا جاتا ہے جس سے اپینڈکس کی آنچ سوجنا شروع ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کو پیٹ میں شدید درد ہونے لگتا ہے پیٹ میں دائی جانب تیز پین محسوس ہونا اپینڈیسائٹس کا میجر سیمٹم ہے اس کے علاوہ کچھ پیشنٹس کو پین کے ساتھ فیور، بومٹنگ اور نوزیا کی شکایت بھی رہتی ہے ان دمام سیمٹمز کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اپینڈیسائٹس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ایمیجنگ ٹیکنالوجی یعنی سیٹی سکین یا اڈرا ساؤنڈ کی مدد لیتا ہے جب ڈاکٹر دیکھ لے کے اپینڈکس انفلیمٹ ہو گئی ہے تو یہ ایک میڈیکل امرجنسی ہوتی ہے اور اسے فوراں ٹریٹ کرنا چاہیے اور اگر اسی ٹریٹ نہ کیا جائے تو اپینڈکس کے رپچر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جس سے فیکل میٹیریل پھر پیٹ میں لیک ہونے لگتا ہے جو پیشنٹ کے لیے کافی فیٹل ہو سکتا ہے اپینڈکس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اپینڈکٹومی کا پروسیجر پرفارم کیا جاتا ہے جس میں اپینڈکس کو سرجیکلی ریموف کیا جاتا ہے اپینڈکٹومی پروسیجر پر بنائی گئی ہماری ویڈیو آپ کو سکرین پر شو ہو رہی ہوگی شکریہ اللہ حافظ